نواز شریف کو چھے ہفتوں کی رہائی کا پروانہ مل گیا نواز شریف کوٹ لکپت جیل سے جاتی عمرہ پہنچ گئے مطوالوں کا والہانہ استقبال، نارے بازی، رکس، مٹھائیاں تقسیم، گھوڑ ڈانس اور بکروں کا صدقہ دیا گیا نواز شریف کارکنان کے ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے سابق وزیراعظم کے گھر پہنچنے پر شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے گلے بھی ملے سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیاد اوپا چھے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھے ہفتے بعد زمانت از خود منصوخ ہو جائے گی نواز شریف کے بیروں نے مل جانے پر پابندی آئے نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھے ہفتوں بعد خود کو قانون کی حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معاطل ہوئی خط نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالتر نہیں اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر اطلاع سید سمسام بخاری ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیش کش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر معامور ڈاکٹر زباوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمل نواز شریف کو زمانت ملنے پر متوالے خوشی سے نحال کوٹ لخپت جیل کے باہر نوٹ نیشاور بکروں کا صدقہ دیا گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ نصیر آباد آفیس میں بھی نار بازی شکرانے کے نبا فیلا دا کارکنان نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں سیفل ملوک خوکر کی قیادت میں کارکنان کی ریلی جاتی عمرہ کے داخلی دروازے پر کھولوں سے ویلکم لکھا ہائی کوٹ کا شہباز شریف کا نامی سیل سے نکالنے کا حکم نیب نے جب بلایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نامی سیل میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے احساسے کتنے ہیں کوئی دستاویز آتے ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکور ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وکیل نیب شہباز شریف پوتی کی عیادت کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف وفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کالج اساتزہ کا ترنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین یہ سڑک پر ہی ڈیرے ڈال لیے اعتجاجی کیمپ میں بستر کا ہے تمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کا اعلان گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم راج کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدالت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالج رانشپ میں عظم استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نینمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحری لاہور بورڈ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لی طلبہ کا بورڈ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ وزیراعلا نے پوریس کو گوڈ گورننس پابلک سرویس ڈلیوری گھنگے گائیڈ ڈائن دے دی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بیورکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزل چاہیے عوام کو اچھی خدمات کی فرامی اور سرد یقینی بنائیں خرابکار کردگی والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیراعلا پنجاب کی زرست دارت اگلاس میں اہم پیس لے وانون سازی کی جانے باہم قدم تحریک انصاف کے یاور ابباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیئرمن منتخب پی ایسی ٹو کے سترہ ارکان نے چیئرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار رہنا رو کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنمان انڈیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ باد فوجی کیپ پہن کر پاک فوج سے ازاری ایک جہتی ریل مزدور اتحاد کے ذریعے تمام پاک فوج سے ازاری ایک جہتی کے لیے مظاہرہ ریلوی اتحاد کے عجداروں اور ملازمین کی برپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جاریت کی تو موت اور جواب دیں گے مقررین 22 سے 22 بی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مسترد ملک بھر کی وکلہ تنظیموں نے نئی جوڈیشل پالیسی کی مخالفت کر دی قاتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلہ کرنے پر بھی تحافظات کا ازار ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلہ نمائندہ کنونشن کا اعلامیہ جاری سادر ہائی کورٹ بار حفیظ و رحمان چودری کہتے ہیں عدالتی اختیارات ایس پیس کو دینا غیر آئیں پرچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں آہم پیش رفت لاہور سمیں تین دیگر اضلاع میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت آہم اجلاس ارازی کی حصول اور تعمیراتی کام سے مطالق امور کا جائزہ ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ آگزوں سے عملی اقدامات کی طرف ہم پیش رفت شادباغ محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے آرازی مختص کرنے کی حکمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپرل کو آلہ سطح کا اگلاس طلب کر لیا ایم ڈی واسا بریفنگ دیں گے سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامہ زلائی انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نلامی کا فارمولہ تیارہ اور فال روڈ اور فیروز پر روڈ کے پیٹرل پمپس کی نلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سنتکاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو سروس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلٹی بل سمیت تئیس کاروباری خدمات کا حصول آسان سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے افتتح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کی فیرس میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاونت کریں گے ایف بی آر افسران کے وفد کی ہول روڈ آمر تاجر برادری سے ملاقات ٹیکزز اور ریٹرنز فائلنگ سے متعلق آگاہی دی ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ اکتیس مارش تک بڑھا دی گئی کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال اچھا تیس ڈی ایس پیز کی معافتہلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف محکمہ نے انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرکتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمہ کی ساخ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرت اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدے پر ترق کی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فہرست نے تیار پہلے وسائل دو پھر اعتصاب کرو آئی جی پنجاب کا حکومت سے شکوا امجد جاوے سلیمی کہتے ہیں حکومت نے پولیس کو لا وارس کر رکھا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولیس کو بہتر برانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر ماحول دینا ہوگا تھانا پرانا انارکلی کی قدیم عمارت بہالی کی افتتاحی تقریب سے خطاب سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افتران کی بھی شرکت مطالعہ کے شوقین افراد کے لیے خوشکبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سستی کتابوں کا میلہ انگلیش لٹریچر بزنس آرٹ اور فنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی میلہ انیس اپریل سے گیارہ روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد تک ریائیت پر دستیاب ہوں گی اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی آگے ایم رکٹرکر ٹارنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کامگیابی سنسنی خید مقابلے کے بعد جی نیوز کو شکست دے دی شاندار بیٹنگ جاری بالنگ نے بھی خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کا سٹھ سٹھ رند بنائے جی نیوز کی ٹیم مقاررہ آورز نے تری سٹھ رند بنا سکتا